اسلام علیکم ویعید اس جواد and welcome to another video of NCEA تو آج کی اس نئے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ NCEA کے ڈرائنگ ٹیسٹ کو کیسے کلئر کرنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے پاسٹ آپ کو جو ڈرائنگز آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور NCEA کے ٹیسٹ میں جو ٹپس اور ٹریکس ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرائنگز میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ڈرائنگ ایپروو کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائر ہیں کون سی پینسلز آپ کو یوز کرنی چاہیے کون سی ریزر یوز کرنی چاہیے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی میں انسی اے کے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز آنے والا ہوں بہت کنٹینٹ پڑھے میرے پاس بہت انفرمیشن ہے جو میں آپ کو فری اف کاؤس دینے جا رہا ہوں جو آپ کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں بتائے گا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ آپ نے انسی اے کا ٹیسٹ جب آپ دینے جائیں گے تو سمپلی آپ اسی طرح لائنز میں بیٹھے ہوں گے اگر آپ انٹی ایس اسلام آباد میں دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بیسمنٹ ہے وہاں پہ بھی سمپلی اسی طرح سیٹنگ ارینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ اتنا فرق نہیں ہوتا ایک بچے سے لے کر دوسرے بجے تک کیونکہ درائنگ میں چیٹنگ کا بھی خلچہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا سیٹنگ ڈیسٹنس بھی اتنا ہی ہوگا اور اسی طرح آپ کے آگے ایک ٹیبل پڑھا ہوگا جس پہ آپ کے درائنگز بورڈ ہوں گے اور اسی طرح آپ یہاں پہ ڈرائنگ کر رہے ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے اپنے ڈرائنگ بورڈز پہ ڈرائنگ کر رہے ہیں اور اپٹیٹیو ٹیسٹ بھی اسی طرح ہوگا اور آپ کا دوسرا ٹیسٹ بھی ادھر ہی ہوگا ہے تو یہ لاہور کا جو مارڈل ٹاؤن والا کیمپس ہے یہ وہاں پہ انٹی ایسٹ کا ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کی میں نے آپ کو امیجز دکھا دیئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ہال ہوگا اور چل سین ہوتے ہیں ٹیسٹ کا ڈرائنگ ٹیسٹ کا آپ نے کوئی اٹنشن نہیں لینی اور اتنی سکتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو یہ لوگ اچھا گائیڈ کریں گے تو آپ نے آرام سکون سے ڈرائنگ کرنا ہے اور ایک دوسرے سے آپ چیز وغیرہ لے سکتے ہیں کوئی اتنا وہ نہیں ہے تو اس کے لیے پینسلز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ آپ کو یہ فیبر کیسٹل کی پینسلز ریکمینڈ کروں گا یہ ون اف دی بیسٹ پینسلز پاکستان اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں فیبر کیسٹل کیونکہ یہ بہت پرانی پینسلز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں آتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک ایچ بی ہوتی ہے ایک بی ہوتی ہے ایک ٹو بی ایک فور بی ایک سکس بی ایک ایٹ بی تو یہاں پہ یہی جو سیٹ ہے وان ٹو تھری فور فائی سکس والا ہے یہاں پہ ٹویل والا بھی ہوگا جس میں آپ کو ٹو بی ملے گی تھری بی ملے گی فور بی فائی بی سکس بی سیون بی ایٹ بی اور اس طرح اگر آپ پیچھے والی سائٹ پہ جائیں ایف والی سائٹ پہ مطلب کہ ایک بی ہوتی ہے اور ایک ایچ ہوتی ہے تو یہاں پہ ایچ بی کا یہی مطلب ہوتا ہے اس کے بعد جو ہی آپ بی والی سائٹ پہ آئیں گے تو یہ ڈارک ہوتی جائے گی ایچ والی سائٹ پہ جائیں گے تو یہ لائٹ ہوتی جائے گی تو جو اگلی چیز اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان سی اے کے ٹیسٹ میں جو آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہے یہاں پہ دیفنیٹلی آپ کو ایک ریزر بھی یوز ہوگی جو آپ ان سی اے کے ٹیسٹ میں لے کے جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ فیبر کیسٹل کی یہ پی وی سی فری ریزر لے لیں اتنی مہنگی نہیں ہے بس آپ نے خرید لینی ہے یہ کافی اچھی ایریزر ہے تو اس کے بعد پینسل ایریزر ہوگی اس کے بعد جو میں آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں آپ نے اپنا ڈرائنگ بورڈ ایک لے لینے ہے ڈرائنگ بورڈ بہت ہی لازمی ہے اس کا جو سائز ہے وہ میں نے آپ کو جو مٹیریل لسٹ والی ویڈیو ہے اس میں بتایا ہے آپ نے وہی لینے ہے اے تھری پیپر والا سائز تو ڈرائنگ بورڈ بھی آپ کو کسی بھی ڈرائنگ شاپ سے مل جائے گا تو آپ نے لے لینا ہے اور اس کے بعد تھم پنس تھم پنس بہت ہی لازمی ہیں آپ اگر اپنی شیٹ لے گئے آپ تھم پنس نہیں لے گئے تو آپ ان کو کس طرح اٹائج کریں گے وہ صرف آپ کو شیٹ دیں گے اس کے بعد گھر میں آپ نے جس شیٹ پر پریکٹس کرنی ہے اس کا نام ہے کینسن شیٹ کینسن شیٹ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہ بلکل تھوڑی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیٹ بلکل پلین نہیں ہے اس میں تھوڑے تھوڑے آپ کو جس طرح لگ رہی ہے رف ٹائپ اس ٹائپ کی اس میں بیچ میں آپ کو ہولز ٹائپ نظر آ رہے ہیں تو یہ رف ٹائپ شیٹ ہوتی ہے ہوتی بائیٹی ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی یہ شیٹ ہوتی ہے تو آپ نے سٹیشنری پہ جا کے یا ڈرائنگ شاپ کسی پہ بھی جا کے تو آپ نے اپنی ساری ڈرائنگز اس پہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی وہاں پہ جب آپ کی انسن شیٹ پہ ڈرائنگ شاپ کریں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو شروع میں آپ گھر میں اے فور پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو ٹیسٹ سے پہلے لازمی پریکٹس کرنی چاہیے تو چلتے ہیں اپنے جو فرسٹ آرٹم کی طرف جو انسی اے کے ٹیسٹ میں چیزیں آ چکی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسی اے کے ٹیسٹ میں کون کون سی چیزیں پاسٹ پیپرز میں آئی ہیں مطلب پاسٹ ہیئرز میں آئی ہیں اور آپ کو وہ ڈرائنگ شایئے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹوئنٹی ون میں ہمارے پاس ایک بائس سیکل آئی ہے یہ جو آپ نے تھمبیل بھی دیکھ لی ہوگی تو آپ کو یہ بائس سیکل لازمی ڈرائنگی ہے اپنے سامنے رکھ کے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پکچر سے مت ڈرائنگ کریں آپ بائس سیکل کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو ڈرائنگ کریں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی فرینڈ سے ارینج کر لیں یا اس کی فوٹو لے لیں اور پھر ڈرائنگ کریں جن کے پاس بائس سیکل آویلیبل ہے وہ اپنی بائس سیکل کو سامنے رکھ کے خود ڈرائنگ کریں اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے آپ کو یہ انار آپ نے سب نے گھر میں یہ لازمی ڈرائنگ کرنا ہے اس کو پینسل سے ڈرائنگ کرنا ہے پینسل کوئی چیز بھی نہیں ڈرائنگ کرنی ساری چیزیں پینسل سے ڈرائنگ کرنی ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور ڈرائنگ کرنے ہے یہ ساروں کے پاس آویلیبل ہوگا کوشش کریں کہ آپ اس کو لائیو ڈرائنگ کریں اس کے بعد جو نیکس چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے جوس کا ڈبا فروٹا وائٹل کے جوس کا ڈبا تو سب کے پاس ہی ہوگا آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس جوس کا ڈبا نہیں ہے تو آپ نے اسی طرح فروٹا وائٹل کا یہ جو جوس کا ڈبا ہے اس کو ڈرائنگ کرنا ہے اپنے سامنے رکھ کے لائیو ڈرائنگ کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے نیکس نمبر پہ چیز جو آتی ہے وہ ہے ووچ تو وہ آپ کو کئی بار کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ کرنے ہوگی ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی گڑی سامنے اتار کر رکھیں بٹوہ رکھیں ساتھ اور ان چیزوں کو ڈرائنگ کریں تو آپ نے گڑی لازمی ڈرائنگ کر لینی ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ سرکلز اور اوولز وغیرہ کس طرح ڈرائنگ کرتے ہیں اور آپ نے ایک بار خوبصورت سی گڑی جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اپنے سامنے رکھ کے ڈرائنگ کرنی ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس یہ باکس آتا ہے یہ باکس بیسک ڈرائنگ ہے آپ نے یہ والا باکس لازمی ڈرائنگ کرنا ہے یہ باکس آپ نے لازمی ڈرائنگ کرنا ہے اس کی آپ ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ 3D باکس لازمی ڈرائنگ کرنا ہے اس کے بعد جو امبریلہ ہے امبریلہ بھی آ چکی ہے کافی پاسٹ پیپرز میں ان سی ایڈ کے ڈرائنگ ٹیسٹ میں بھی آ چکی ہے تو آپ نے اس کو لازمی ڈرائنگ کرنا ہے امبریلہ کو یہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ اس کی جب پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لئے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی یہاں پہ ایک سیدھی امبریلہ ہوتی ہے اور ایک وہ الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں تو آپ نے امبریلہ کی بھی لازمی پریکٹس کرنی ہے جو آگے ہم چلتے ہیں تو بائسکل کا میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو باٹل دے سکتے ہیں کوک کی باٹل ہو سکتی ہے کسی چیز کی باٹل ہو سکتی ہے تو آپ نے باٹل کو اپنے سامنے رکھ کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف باٹلز کو ڈراؤ کرنا ہے تو اس سے آپ کی ڈرائنگ کی پریکٹس بھی ہوگی اس کے بعد جو پاسٹ پیپرز میں آئی ہے میچ سٹک تو آپ کے سامنے میچ سٹک رکھ دیں گے اور تھوڑی بہت اس کی جو تھیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو باہر نکال کے ادھر ادھر پھیلا دیں گے اور اس کی ڈیفرنٹ کمپوزیشن بنائیں گے اور آپ کو کہیں گے اس کو ڈراؤ کرو تو آپ نے میچ سٹک اپنے گھر میں ہر کسی کی ہوتی ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے کسی بھی جگہ پہ اور اس کی تھوڑی بہت یہ جو سٹکس اندر ہوتی ہیں ان کو نکال کے ادھر ادھر پھیلا کے رکھ لینا ہے یا ڈیفرنٹ کمپوزیشن بنا لینی ہے میچ سٹک کے ساتھ ایک اور میس سٹک ادھر اوپر رکھ دینی ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے شوز کو لازمی ڈراؤ کرنا ہے پچھلی بار جو آیا تھا کہ آپ اپنے جو آپ ایک اپنا شوز اور ایک جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دوسرا بچہ یا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس کا شوز ایکسچینج کر لیں اور دونوں شوز کو اس طرح کمپوز کر کے اس طرح کسی بھی طریقے سے رکھ کے دونوں کو ڈراؤ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جو آپ کو فیلو ہے جسے آپ نے شوز لی ہے اسے آپ نے ایک کمیٹمنٹ لینی ہے کہ جب تک میں ڈراؤ نہیں کر لینا آپ نے جانا نہیں ہے تو اس طرح آپ نے یہ نہ ہو کہ وہ اپنا شوز لے کے چلا جائے اور آپ ڈراؤ کرتے رہ جائیں ایک شوز تو اس طرح خراب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ہینٹ کو ڈراؤ کرنا ہے ہینٹ آپ نے ڈراؤ کرنا ہے یہ جو پوری پورٹریٹ ڈرائنگ آتی ہے اس کے لیے آپ نے ساری چیزوں کو الگ الگ ڈراؤ کرنا ہے یہ ساری ڈرائنگ جو ہینٹ ڈرائنگ ہے نوز اور ٹیبل شیبل ساری آپ نے یوٹیوب پر ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں ویڈیو بناوں تو میں بھی بنا دوں گا آپ نیچے کومنٹس کر دیجئے گا لیکن آپ کو یوٹیوب پر بہت اچھا کونٹینٹ ملے گا ساری پورٹریٹ ڈرائنگی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنے اپنا ہیڈ کو جنوز enclosure بھی بتguyار کرنا ہے ہیڈ اس طرح آپ نے اس کو سائٹ پوسٹ سے لیفٹ سائٹی والے پوسٹ سے اس کو اپنے کم سریکر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایئرز سوادoruеня راکرنے ہیں آپ کو ویڈیوز ہزار مل جائیں گی تو آپ نے ایا کے باتی درائنگی Patğ آئیز کو فجرنگی آئیز ساتھ کرنا ہے آئی بروز اور اس کے بعد لپس اس کے بعد نیک وغیرہ ہینڈز فٹ اور یہ سب کچھ بھی آپ نے لازمی ڈراؤ کرنے کیونکہ آپ کو اس طرح کا ایک بندہ آپ کے سامنے بڑا سا یا جو بھی ہوگا بٹھا دیں گے اور کہیں گے تو یہ آپ کو پورا بندہ ڈراؤ کرنا پڑ جاتا ہے یہ نسی اے میں ایک بار آ چکا ہے پہلے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ نسی اے میں پہلے آ چکی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سائیکل بھی پہلے آ چکی تھی اور کافی بچے کہہ تھے یہ ریپیٹ نہیں ہوگی لیکن سائیکل ریپیٹ ہو چکی اس لئے آپ نے اس کو بھی لازمی پرپیر کرنا ہے تاکہ آپ پورا بندہ بنا سکے جب آپ کو سائیڈ آئیز بنانی آئیں گی تو آپ ضروری تو نہیں اس بندے کے سامنے ہی بیٹھیں گے اگر آپ سائیڈ پہ بیٹھ گئے تو آپ کو سائیڈ ڈراؤ کرنی آنی چاہی ہے اور اس کے بعد ہو جائیں اس کے بعد وہ آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں ڈراؤ اور بیلونگنگز اس میں آپ کا بٹوہ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے اس والٹ کو لازمی ڈراؤ کرنے ہیں اپنے گھر میں اس کے بعد بیسک یہ جو کیوب شیپٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے لازمی پریکٹس کرنے یہ بھی کافی بار ٹیسٹ میں آ چکی ہے اس کے بعد دوبارہ یہ نسلے کا یہ جو فروٹ آ وائٹلز کا ڈبہ ہے اس کے ساتھ آپ نے سیب پیچ وغیرہ کچھ بھی رکھ کے لازمی ڈراؤ کرنے ہیں اس کے بعد ماسک اور گلوز والا بھی پچھلی بار آ چکا ہے تو آپ نے ماسک اور گلوز اس طرح کمپوز کر کے ادھر ادھر اوپر نیچے رکھ کے ان کو ڈراؤ کرنا ہے تو یہی تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ مزید انسیہ کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ